الحمدللہ والقفاء والسلام على عبادہ الذین استخدام خصوصاً على سید الورا شخص تغاو ودرد تجا صدر الولا نور الہدا قحف الورا منبع الجود والعطا عالم الارد والسما سیدنا وصردنا وشفیقنا ومرشدنا وحبیبنا وکریبنا ومہلنا وحمد رسول اللہ وعلا آلہی وآہلہی وحطرتہی وآہل بیتہی وآہل بیتہی وآہل بیتہی وحسینہی وآہل بیتہی وآہل بیتہی وآہل بیتہی وآہل بیتہی صابرین الذین اذا اصابت ہم مصیبہ قالوا انہا للہ وانہا علیہ راجب صدق اللہ مغلل عظیم وملغنا رسولہ نبی کریم وانہا علیہ رسول اللہ لمن الشاہدین وشاہ کرین والحمد للہ رب العالمین وکال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبروں وآمرا اِنَّ اللَّهَ مَلَا عِلِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلُونَ یَا اَيُّهِ الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح علیہ السَّيِّدِنَا وَبْلَنَا وَقَمُ عَمَّدٍ مَعْدٍ مَلْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاتم وَسَلَامًا علیہ السَّيِّدِ دل و زبان پاک و جائیں گے صرف ایک دفعہ پڑی اے صلاة وصلاح علیہ السَّيِّدِ وَالَعَلِهِ وَاسَلِّقَهُ صلات وَسَلَامٌ علیہ السَّيَّدِ مولا یا رسول اللہ وعلانی کاغاصا بلہ سباکہ مولا یا ربی اللہ مولا یا صلی وسلم اصداعی من کا عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہی بھی یا اکرم الخلق مالی منہ الوز بهی سواء قیندہ حلوب العدسی تامامی یا ربی بالمصطفیٰ بلل مکاسرنا اوہ اگفر لنا ممدہ یا خیر کرمی درِ حُسین کو دارِ سلام کہتے ہیں درِ حُسین کو دارِ سلام کہتے ہیں مقامِ شاہ کو عالی مقام کہتے ہیں حُسین آپ کی نقشِ قدم پہ سر رکھ کر حُسین آپ کی نقشِ قدم پہ سر رکھ کر تمام اہلِ محبت سلام کہتے ہیں یہ آسمانِ محبت کے زوف شاہ تارے یہ آسمانِ محبت کے زوف شاہ تارے رُخِ حُسین کو ماہِ تمام کہتے ہیں کچھ اس عدا سے شہادت کا جاملوش کیا کچھ اس عدا سے کچھ اس عدا سے شہادت کا جاملوش کیا سہید بھی تمہیں اپنا امام کہتے ہیں حُسین مجھ سے ہے اور میں حُسین سے ہوں حُسین مجھ سے ہے اور میں حُسین سے ہوں یہ دو جہان سے خیرت انام کہتے ہیں یہ کون کہتا ہے تم تشنا کام ہو سرور مقردِ بین تمہیں شاد کام کہتے ہیں مقردِ بین تمہیں شاد کام کہتے ہیں حُسین نے جو پلائی وہ میں کہیں نہ ملی حُسین نے جو پلائی وہ میں کہیں نہ ملی شرابِ شوقِ شہادت کے جام کہتے ہیں حُسین خادمِ مسکین یہی در پہ حاضر ہے تمہارے در کو درے فیضِ اعام کہتے ہیں تمہارے در کو درے فیضِ اعام کہتے ہیں درے حُسین کو دارالسلام کہتے ہیں مقامِ شاہ کو آلی مقام کہتے ہیں حمد و السلام کے بعد صدرِ بزمِ عارفان زینتِ بزمِ عاشفان پیرِ طریقت امیرِ شریعت واقفِ اسرار و رموزِ حقیقت پیکرِ صدق و صفا جانشینِ حضرتِ گلندرِ کبریہ حضرتِ الہاج کی بلا خاجہ پیر صوفی احسانِ لاعصہ حضامت برکات و مرادی معذرتِ مختصم عزتوں کے لائے گئے صوفی اکرام علماءِ زیم و قام سامائنِ زبِ الاختشام میں اور آپ صاحب اس پر بکار پر روح پر قیم بزمِ حاضرِ خدمت ہے کہ جو خالص اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ان نکات پذیر کی گئی ہے بغیر کسی تسنوں بغیر کسی بناوٹ اور بغیر کسی ریاکاری کی مکمل محکم اخلاص کے ساتھ اس اجتماع کا ان نکات کیا گیا میرے برادرین طریقت عزتِ نعاب صوفی نیامت علی قادری صاحب بھائی بشیر احمد برسا بھائی شاہد محمود برسا بھائی محمد ارفان صاحب جملہ تمام یارانِ طریقت آپ سب کے نام میرے دل پر لکھے ہوئے ہیں جس جس نے بھی اس میں قدمِ دامِ در میں سکھنے حصہ لیا جس حال میں بھی میرے سمیت خلا کے آلہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہے بلد مقام میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعے نچات بنائیں جس محبت جس اخلاص جانبشانی کوشش کے ساتھ اس بدن کا ان نکات کیا گیا ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اسی اخلاص اسی محبت اسی علفت اسی قربت اسی کیف کے پیش نظر چند چند کلماتِ تکلیبات جو آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ کلمات سننا اور سنانا ہم سب کے لیے راحت کا سامان بنائیں حضراتِ قرآنی مہرم الحرار اپنی تابانیوں اور اپنی جاودانیوں کو بکھیرتے ہوئے ہم سے اپنی منزل کی جانے کے رواں دواں ہیں چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ لیل و نہار یہ شب و روس یہ مہر و ماں یہ کائناتِ عرد و سماں اپنے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں مہرم الحرار میں کسی تنقیم کی کسی مسلک کی ہوا سے دور رہ کر ایمان کو آپ کے سامنے پیش کر کے ایمان کی بات کرتے ہوئے قرآن و سنت سے چند باتیں ارز کروں گا اور اپنی قبر کا سامان ہو سکتا ہوں گا حضراتِ کرامی قدر یہ ہمارا جو جہاں بیٹھنا آنا آنا اجتماع منقل کرتا یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو جب خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو میرے اور آپ کے قریب آتا حضور سید عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانِ عالی شان کے مطابق یہ ہمارا ایک ایک اٹھایا ہوا قدم اللہ کی بلند بارگاہ میں مقبول ہے اور یہاں چند گھڑیاں گزارنا یہ بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہے اور یہاں سے واپس جانا اگر رضا یہی نہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشادِ عالی شان ہے تو ایسے شخص جن کا آپس میں کوئی تعلق کوئی دھوینہ داری کوئی کراب کوئی تجارہ کوئی روزدار کوئی معاشی مسائل کوئی ظاہری اپنی دنیا میں ذات کی خاطر کرسنا ہو تو وہ ایک دوسرے سے پھلتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کچھ صافہ کر کے ہاتھ چھوڑتے ہیں نہیں ایک خلاقی عالم ان کے گناہوں کو وہاں فرما دیتا ہے اب چونکہ کہ جب اجتماع منقل ہوتا ہے تو یہاں بیٹھنا تو یہ بڑا آسان قرام ہے اس کو یہاں تک لانہ ایک لاعمل تیار کرنا یہ میزبان کے لیے اور ممتظمین کے لیے بڑی مشکل کا حامل ہوتا ہے اب ہمیں کوئی جلدی نہیں کہ ہم جلدی جلدی باتیں کریں اور اس کو ختم کریں اس کو کئی مہینے لگے ان کو سجاتے ہوئے تھے اپنے دل کی دنیا میں بناتے ہوئے ہم ایسا سریں گے ہم ایسا سریں گے ایسے بیٹھے گے تو آج اگر جلدی جلدی سے چند باتیں کی جائیں اور سلیمان میاں سلیمان صبح سوچتا رہے کہ نہ جانے ہم نے دو مہینے کوشش بڑی کی ہے اور پروگرام تو دو گھنٹے ہو گئے تو میں انشاءاللہ ایسا نہیں چاہوں گا ظاہر ہے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیں اور اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں اب حضرت اگرامک دنیا کائنات میں تاریخ اٹھائیے چند باتیں میں مقدمے کے طور پر آپ کی خدموں میں پیش کر رہا ہوں تاریخ اٹھائیے جنابِ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ جتنے امبیاء مبعوث ہوئے جلوہ گر ہوئے تاریخ ہمیں اتنی کسی کی سیرت نہیں بتاتی جتنی سیرت سیرتِ مصطفیٰ نظر آتی ہے خدا کی عزل کی قسم کتابیں اٹھائیے قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے کتبِ سماویہ کا دوسرے مداحب و عدیان پر مالا خدا اُن کا مطالعہ فرمائیے کسی کوئی بانیان عدیان دوسرے دینوں کے بانیان انبیاء اِرام کی تاریخ اور سیرت اس قدر نہیں ملتی جس قدر ہمیں سیرتِ مصطفیٰ ملتی ہے بلکہ اس کا حق یہاں تک ہو چکا علماء تشریف فرمائے قرآن بور اٹھا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةُ وَحَسْنَا حضور کے قُسْوَةِ حَسْنَا کی بات کرو قرآن بانت جا اور دنیا کائنات کی لائبریلیو کے اندر اس وقت تین سو ساٹھ کتابیں تین سو ساٹھ کتابیں دنیا کائنات کی لائبریلیو کے اندر اس وقت موجود ہے جو صرف نالید مصطفیٰ پر دیکھی گئی ہے اور جو چھپنا سلسل سلسل اور جبتہ توonalید مصنفی نے لکھ 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 China تین سو ساٹھ اس وقت دنیا کا اینار کی راضی جو صرف نالین مصطفیٰ اور مولانا آسر رضا خاصاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سر پر رکھنے کو جو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی اور اس رنس کا تاجدار مولانا جامعی علی رحمہ حد فرما دی جوسوے منع جرآلی منع مسجد نادالی تکبیر حیثان حدری حسنید حسنید یہ بات والی سمجھنے والی ہے یہ بات والی سمجھنے والی ہے اس کے وجہ کیا ہے اگر اس مقدمے کی سمجھ نہیں ہے اور میں سن سنا کے لئے آپ کو سنانے آیا میں نے بڑی بڑی گردانی کیا آپ کے سامنے آزر ہونا میں آرکریزی کر کے آپ کے باتیں بتایا کیا میں نے اردی ہے کہ صرف نالین ہے مستفیٰ اور اگر یہ ایک عضو مستفیٰ کی بات کی جائے تو دوسری کتابوں کو چھوڑی ہے صرف قرآن کو اچھائی ہے اگر چہرہ مستفیٰ کی بات ہو تو قرآن کو اٹھتا ہے بل دو ہے اگر ضلق مستفیٰ کی بات ہو تو قرآن کو اٹھتا ہے بل نہیں اگر قصد مستفیٰ کی بات ہو تو قرآن کو اٹھتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ اَوَلَكِ محبوب کے قجموں کی بات ہو تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ اَوَلَكِ بیض نہیں بس صدا جانی ایک ایک ہی یاد کیے ہے ایک ایک آہت ایک ایک آہت کا کوئی آپ نے ایسا محبوب نہیں دیکھا جو اپنے محبوب کی تاریخ میں سے پہرائے بھی کوئی یاد نہیں دیکھا کوئی ایسا آشک ہے جو نے دیکھا بڑے بڑے آشک ہے لیکن ایسا آشک نہیں دیکھا ایسا محبوب نہیں دیکھا ایسا یار نہیں دیکھتے جو اپنے یار کرتے اپنے محبوب بھی اپنے محشوب بھی اپنے حبیبی بھی تعریف اس طرح کرے کہ لفظ کو ایک ایک بولے چھوٹے 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 آئیے حضرات کرامی قادرہ آبی چھتے ہیں ہمیں سیخل کے مصطفیٰں ملتی ہیں اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا اعجاد نہیں بیر شمال مدون کی شادت آپ پھس لیں تھوڑا سا پھس لیں گے تو بات نہیں سمجھنے آگے بڑی میں پھر مغز آگا کے بات بتا رہا ہوں کیا 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 شادت سیکھوں کی قدار میں آزار ہوئے اور سب نے شادت جو پیش کی ہے اللہ کی قدار کے لئے کیا کس کے لئے کیا اللہ کی قدار کے لئے اور ان شادتوں کا ذکر کر کے رب فرمارے وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِسَيِّمِنَ اعلان کر دیا بیمار ہو گئی یہ کسہ کانی نہیں بابا فرید گنجے شکل کی بات انہوں نے گان کی ہے بابا فرید نے گان کی اور بھی کسی نے کیا ہوگا مجھے نہیں بات 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 لیکن میں جہاں سے بات 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 صوفی عبدالغفور صاحب خون سے ضرورت پڑ گئی آرہے ہیں خون چاہیے اس کے لئے تو خون دینے کے لئے مجلوم آگے رہے ہیں خون دیتا ہے نیچڑ گیا خون اس قلع میں دیتے رہے ہیں نیچڑ گیا لیلا سیت مل دو سیت مل دیتے ہیں تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں میں زلزہ تقسیم کروں فکیروں میں خیرات کروں خیرات کروں خیرات کریں اپنے ہاتھوں سے زلدے بھی دیکھے بڑھے اب وہ بیٹھ بھی تو خیرات کرنے کے لئے اس نے کہا آجو میں خیرات کر رہی ہوں تو جب میری تطا کے پر سرلنگت کھانے والے آنے والے اس صاحب اپنا پیالہ لے کر آنے والے اب وہ بھرتی جا رہے ہیں سب لے لے کر جا رہے ہیں مولانا صاحب مجلو آخر پی آیا ضحیف ہو گیا نحیف ہو گیا نا طوا ہے کمزور ہے جسم میں خون نہیں ہے جب اس نے پیالہ گیا نہ آگئی تو اس نے اس کو ایسے ٹھوکر ماری پیالہ زمین میں گئی پیالہ دوڑ دیا یہ بات تھوڑی رکھ کے سننے والی دل کو روک لے دل کو روک لے پیالہ ٹوٹ دیا اچھا وہ اچھکے ترکس ہو گیا منم مہوے خیال لے ہو گئے نمید آنم کو جا رفتن ہو گیا وہ جھوم آماما نمید آنم کے آخر چھوڑ دمے دیدار بھی رکھ سکتا ہے مگر نازم مئی زوقے کے پیشے جار بھی رکھ سکتا ہے سبحان اللہ وہ جھوم نے لگا جار وہ نادان تیرا پیالہ توڑ دیا اور خون بھی تو دیتا آڈ تجھے زردہ بھی نہیں ملا مہوہ مہوہ متنگر لوگ کھا گئے تجھے ملے جھوم کیوں رہا ہے اللہ کہتا ہے میں جھوم اس لئے رہا ہوں کسی اور کا پیالہ تو نہیں ناؤسلی اللہ 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 کسی کے خیال آیا ہے کسی کی ذات آیا ہے کسی کی بات کتنا اور زور نہیں مدا اپنا بیگانہ غیر یگانہ بیگانہ ہر کوئی ہے ہر مطمئنہ فکر کا کیا کہتے ہیں کہ محرم آتا تو حسین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے صحابر پیہ نے علیہ عمل صحابر کل یہ لیے ہیں اپنے دیوان میں اس محرم پر ایک پورا کلام لکھا ہے ابھی جو کے وقت کی نظار کرتے ہیں ورنہ فارسی میں ہمیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پورا دیوان میں کلام لکھا ہے کس نے علیہ عمل صحابر کے علیہ اچھا کیا وجہ ہے اتنی اتنی شہادتیں ہیں کسی ایک شہادت کا ذکر تذکرہ کمالات سزائے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھتنا اور پھر بڑی عجیب بات ایک اور ہے یہ سلکی اکرام کے لئے یہ بڑا خاص مقتہ پیش کر رہا ہے ایک اور عجیب بات ہے سولیمہ تو پورا محرم میرے بیان سنے لیکن آج بارا ہم سب سے آگے اتنی بات ہیں جو پچھلے ہیں وہ نہیں ہوگا میں نے کہا جمعہ کے سامین کو بھی بتا دیا تھا کہ بھائی سوفی نیامر صاحب پورا ساتھ ڈنڈی پاڑی ساری دیئے سوفی نیامر صاحب نے ڈنڈی پاڑی ساری ہے میرے بڑے بھائی ہیں میں بھی کیسے مانگا کیا کہہ رہا ہوں میں کہ کبھی ہم نے نہیں سوچا ہر شہادت کا ذکر ہوا ہے شہادت کے بعد سبحان اللہ ہر شہادت کا ذکر نہیں ہے شہادت کے بعد اور شہید ہونے سے مہلے شہید ہونے والے میں معلوم نہیں شہید ہونے والے میں معلوم نہیں ہر شہادت کا ذکر ہوا ہے شہادت کے بعد لیکن یہ شہادت لو ہے امام آلی مقام راکبِ دوشِ مصطفیٰ نورِ نظرِ مرتضا جنبرِ فاطمہ حضرتِ امام آلی مقام شہزادہِ خیر برا حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام شہادت کوئی شہادت ہے کہ ادھر غلادت ہوتی ہے تو شہادت کی خبر دی جاتی ہے ادھر بچپن آتا ہے تو شہادت کی خبر دی جاتی ہے ادھر پروان کرتے ہیں تو شہادت کی خبر دی جاتی ہے مدینے میں پھلتے ہیں تو شہادت کی خبر ہے نبی کی نوٹ میں ہیں تو شہادت کی خبر ہے فاطمہ تو ظاہر ہے دودھ پی رہے ہیں تو شہادت کی خبر ہے جل کو بنا کی جانا جا رہے ہیں تو شہادت کی خبر ہے بس یہی پرک ہے وہ خبر تھی شہید ہونے کے بعد اور یہ خبر آئے شہید ہونے سے اس لیے اس لیے کہ حیث حسن دین ہے حسین حیث حسن دین ہے حسین سیر سے سیرت نبی ہے حسین یہ سے یقین کامل ہے حسین نون سیندہ کے قرآن ہے حسین حضار تکبیر رسال یعنی صلی اللہ یعنی صلی اللہ صلی اللہ سب کی خبر نہیں صحیح ہونے کے بعد یہ خبر ہے صحیح لیکن بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات نہ اس دودھ بلانے والی مانے کا کہ کس فیصلہ شہادہ کو بدل دیا جائے نہ اس قاندوں پہ بٹھانے والے مصطفیانے کا کس فیصلہ کو بدل دیا جائے بلکہ حال تو یہ ہے مولا علی شہر خدا کربلا سے گزرتے سواری کو روح دے نیچے اُٹھتے اس خواب کو پا کر دے مومن کی فراسہ سے بچو اللہ کے لون سے دیکھتا ہے اگر آج کا مومن جس کو خیرات علی المتضا کے قدم کی ملی ہے اللہ کے لون سے دیکھتا ہے وہ صدیقہ کیا حال ہوگا جو آخری وقت کے لئے کیا فرماتے ہیں مولا علی شہر خدا کبھی گور کیا آپ نے فرمایا دو اثرتے رہ گئی ہیں حضور کیا اثرت رہ گئی ہیں فرمایا کسی نے اتنا پوچھا ہی نہیں جتنا مجھے علم کسی نے مجھ سے اتنا پوچھا ہی نہیں جتنا میں علم رکھتا تھا اور کسی نے مجھ سے اتنا مانگا ہی نہیں جتنا میں سخی تھا جتنا میں سخی تھا مجھ سے کسی نے مانگا ہی نہیں لوگوں نے بڑی کوشش کیا ہے کتاروں بھی کتاریں لے گئے لیکن میں جتنا صغیق تھا مجھ سے کسی نے مانتا ہی آو حضرت اکرامی قدر اب دو ذکر ہمیں ملے کیا ایک ذکر ذات مصطفیٰ کا دوسرا ذکر ہمیں ملا ذات امام علیہ السلام لیکن اس میں وجہ کیا ہے وہ ذکر بھی ہمارگیر ہے عالمگیر ہے اب تک رہے گا یہ ذکر بھی عالمگیر ہے اور ہمارگیر ہے کہ تیرہ سو اکاسی سال گزر گئے ایٹی وان تیرہ سو اکاسی سال گزر گئے آج اسی طرح یہ ذکر موجود ہے عاشقہ جی زبانوں پہ جاری ہے عاشقہ جسینوں پہ جاری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ طرح کی قدل یہ ہے کہ جب خالق نے فرمائے بارہ خانہ علاقہ ذکر اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاضر ملند کر دیا کتنا ملند کیا اب قرآن نے پر گاڑا اگلے راستہ نہیں ہوتا ہے اب یہ ہے کہ اس کا ذکر تو ملند ہو جس سے حسین ہے اس کا ذکر تو اتنا بلانے کر دیا کہ جس کی کسی کو خبر نہیں ہے با انا منل حسین اب اس حسین کا ذکر بھی تو اسی طرح بلاند ہونا اس کی بھی تو وہی ضرورت ہے لیکن حال کیا ہے چلیے در آدیس کی کتابوں میں آپ کو پتا ہے میں لطیف اشتیف مریاتیں نہیں ہیں حدیثیں آپ کاؤنٹ کرتا جائیں میں صبح تک بھی پیش کرتا جائیں کیا ہے جامعہ ترمزی کیا ہے جامعہ ترمزی سیاستہ کی حدیثی ہے جلد نمبر دو ہے کیا فرماتے ہیں اور پھر اس کو حضرت امام امیلی تخصیر کبھیر بھی فرمایا ہے کیا فرماتے ہیں اور اس کو امام اپنے تخصیر کبھیر میں امام فخر رضی راضی نے بھی آنس فرمایا ہے کیا فرماتے ہیں پھر اس کو قادی صنعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھتے ہیں پھر اس کو امام اپنی بھی لکھتے ہیں پھر اس کو امام اپنی بھی لکھتے ہیں پھر اس کو قسطرانی بھی لکھتے ہیں اب یہ اور کبنے والے دھو محدثین کی دنیا تو میں نے آپ کو بتا دی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول آج ہم کے مور اس نے امام میں بیٹھ کر گیا ذکر کر رہے ہیں صحابی رسول ہیں اپنے گھر میں اچھا اس حدیث کا یہ ہے کہ لفظ آپ نے گھر سے سننا ہے اس میں سے آپ کو موجزات مصطفیٰ بھی ملیں گے علمِ غیبِ رسول بھی ملے گا عطائِ رسول بھی ملے گا اور پھر اس کے پاس مقامِ رسول بھی ملے گا اور پھر دعائِ رسول بھی ملے گا اور پھر محبتِ اہلِ بیتھ بھی ملے گا حضرتِ حضیفہ اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے ہیں کہ کافی دیر ہوئی حضور سے ملاقات نہیں گئی زیارت نہیں کر سکتا فرماتی ہے کہ جو زیارت کرو کیا کروکے جا 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 عرض کرتے ہیں میں آپ کے لئے بخشش کی دعا کروں گا اپنے لئے اور آپ کے لئے بخشش کی دعا کروں گا سیاب اگر عقیدہ کیا ہے کیا عقید ہے کاروں پر کے لئے دعا نہیں اولاد کے لئے نہیں جو ہم لئے پھرتے ہیں جو دعایں ہمارے پاس ہیں کپڑوں کے لئے نہیں روٹی کے لئے بھی نہیں کیا دعا ہے میں اپنے لئے اور اے میری ماں تیرے لئے بخشش بانگوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جو حضرتِ حضیفہ فرماتے ہیں میں حضر ہوا مغرب پڑی مغرب پڑھ کے پیٹھا رہے ہیں حضور بھی جروہ کر رہے ہیں عشاء ہوئی عشاء میں نے پڑی اچھا میرے دل میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد میں حضور سے عذر کروں گا حضور بلائیں گے یہ آؤ بھئی کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے حضور میں اس دن کچھ آئی سبحان اللہ بلائیں عشاء پڑھ جروہ حضور چل دئیے 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 دیا حضرتِ حضیفہ فرماتے ہیں build também سرکار نے جب میرے قدموں کی چاپ سڑینا یہ حدیث کے لفظ ہیں میں مفہوم اور سلیس نہیں دے رہا صرف اس کے لفظ دے رہا ترچوہ پیش کر رہا اب عبارت سناتا رہا ہوں تو آپ کو جو نے سمجھ نہیں آئے گی تو میں چاہتا ہوں وقت کی بچت رہت 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 اور گفت بک آگے چلی جائے کیا کیا قدموں کی آواز سنے سرکار نے کیا پوچھا ہے کون نے کیا پوچھے عزیف ہے جی آیا رسول اللہ سرکار ہم آتے ہیں میں تمہارا خشیو خضو بھی دیکھتا ہوں جیسے میں سمجھ دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں کیا چاہتے ہو اپنی اور اپنی ماں کی بخشیں سوال جو دل میں تھا وہ یہاں دل کی بات ہے حضرت کلندر کبریہ بتا دیتے ہیں مصطفیٰ جانے کا مزق کے سامنے کیا پاس یہ ماری ماں تو ماری یہ جناب یہ بات دیکھیں گے تو مانے گے نہ مانے گے تو کسی کے نام ماننے سے اس کو کیا فرق ہوگا بھئی آپ دس لوگ سماندہ کہہ دیں دو بندیں نیت کر کے گھر سے آئے ہم نہیں کہیں گے تو نہ کہیں گے بھئی میری تقریر کے لفظوں ختم نہیں ہوں گے میری تقریر تو ایسے ہوگی کیا ہوگا ایسے ہوگی کیا دیا ہوگا ایپنی ارپنی اممہ کی بخش اجمال چاہتے ہیں جی یار سوگا اچھا ٹھیک اب یہ حضرت حضیفہ فرماتے ہیں میں فرموش تھا حضور پھر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں حضیفہ یہ فرشتہ ہے یہ فرشتہ ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے یہ آج پہلی دفعہ ہے اجاز مجھے لے تو میری باردہ میں سلام پرشتے ہیں کوئی سلام کرے یا نہ کرے فرشتہ گمٹی لگ گئی ہے جس کو فرشتے سلام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فرشتے سلام کرتے ہیں حضور پھر فرماتے ہیں یہ اللہ سے اجازت لے کے آئے مجھے سلام کرنے کے لئے اور ایک پیغام لے کر آئے وہ پیغام کیا ہے یہ عرض کر رہے یا رسول اللہ تمام کائنات کی اور تم کی سردار جنت کی فاطمہ تو ظاہرہ ہے اور جنتین نوجوانوں کے سردار حسنر حسین ہے اس موضوع سے ملتے جوتی حدیث میں نے پر لیا آپ کو سنائی ہے اس سے آگے چلتے ہیں حضرت عسامہ بن زیاد بن حارس سیابی رسول ہیں اور ان کا مقام کیا حضرت عسامہ کا حضرت زیاد حضور کے غلام ہیں حضرت عسامہ کا بیٹے ہیں پلتا کہا ہے حضور کے گھر میں سبحان اللہ حضرت عسیق یہ دلتے کی باتا ہے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹے ہیں سبحان اللہ امت کی فقیحہ سبحان اللہ کیا فرماتی ہے آپ فرماتی ہے حضرت عسیق اللہ چھوٹہ بچہ ہوتا ہے نا اس کا ناغ بہتا ہیتا ہے ناغ بہتا ہے حضر قائشہ قرمات بے حضرت خمک اس کا ناغ ساراead سلام کر پہر فرماتے دیئے پیار Когда اس حضرت criminal کی حضرت اس خمک ہے حضرت عدیاء صلحت اس حضرت عزیز خمک ہے سبحان اللہ یہ بات میں اس کے بعد آپ نے بہت سنا رہا ہے سبحان اللہ حضرت عرسامہ بن غیر بن حارس شہابی رسول رات کا وقت کوئی ضروری کام اس کی قرص سے تشانِ نموت حاضر ہوتے ہیں اب اجازہ کر کر اللہ نے دیتے کس بات کی نبی کے دروازے پر دستک دینے کی اپنا نہیں جا رہا ہے کیا اللہ نے دیتے کہ تم آگر نبی کے دروازے پر دستک دینے کی سبحان اللہ کھڑے رہو بڑا ضروری کام ہے یہ پوروں کے ساتھ فیسے اب یہ آواز تو نہیں آتی ہم نے اس بات کو سمجھے نہیں سورہ اجرات اٹھائیے چھبیس میں پارہ ہم نے اس بات کو سمجھے نہیں سورہ اجرات کی پہلی آیات پڑھئی ہے کیا فرمایا ایسے کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے ایسے کرنے سے جو گھر کے اندر ہے سبحان اللہ اس کو خبر ہے تو اسی لئے اللہ فرماتا ہے دستک نہ دینا آکر سر نیاز کی آکر سکھڑے رہے ہیں حضور جب ہی جلوہ گھر ہو اس وقت بات کر حضرت عسامہ جو کہ حضور بلان رات کے وقت آئے کو کام تھا ضروری سرکار نکلے آتے ہیں کشان نبوت حضرت عسامہ فرماتے ہیں جو کلام میں نے آرد کرنا تھا وہ کیا حضور نے جو فرمانا تھا وہ فرما دیا جاتے ہوئے میں نے یہ جسارت کی کہ حضور ہی آپ کی جو دونوں دائیں اور بائیں سائیڈ ہے اس میں ایسے لگتا ہے وہ چیز ساتھ چمٹی ہوئی ہے اوپر تو کملی مبارک کی حضور یہ کیا ہے حضور یہ کیا ہے اس وقت میرے سرکار نے جب چادر مبارک کی اب حضور نے کیا فرمایا عسامہ یہ میرے بیٹے عسیل اور حسین ہیں اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ میں ان سے فیار کرتا ہوں یہ مجھے محبوب ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور اے میری اللہ جو ان سے فیار کرے تو ان کو بھی اپنا محبوب رہا اور خیافت تک کے لئے جو ان سے فیار کرتا رہے بس تو راہے راست بھی اگرہا بیٹے بتا ہوں ورک اکمیر بیٹے ایسال پر حیدری بارلی مآلیہ سوچا کے شریف بیٹا راست بیٹا راست بیٹا راست بیٹا راست بیٹا تو یہ مکروز تھے ساٹھ ہزار دنوں کے مکروز تھے اب مکروز کے بارے میں حضور کا بڑا سخت حکم ہے اب انہوں نے پیغام جب بیجا تو کسی کو نہیں بیجا پیغام کس کو بیجا حضرت امام حسین علیہ السلام ایک شخص کو بیجا کہ جاؤ حسین علیہ کے پاس جانا اور جا کر بیڑھیں آپ بیٹھنا اور کہنا آپ کے نانا جان کا غلام اسامہ بن زید بن حارس وہ مکروز ہے اگر اسی حالت میں مر گیا تو غلام ہے حضور کا غلام ہے حضور کا اور اسی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا جب پیغام گیا تو حضرت امام حالی مقام کی محبت دیکھئے اور عطا کی ہاتھ دیکھئے سبحان اللہ بھئی کسی کو آپ پیسے دیتے ہیں جاؤ جا کر دے آپ ہوا گیا آپ سوراں چلیں سوٹھا رات جرم در سے لیا سبحان اللہ سامنے نہیں رکھا مولانا صاحب میں نے یہ روایت جب پڑی نہ تو روکے کھڑے ہو رہے ہیں آقا ہو تو ایسا کریم ابن کریم اور یہاں تو حد یہ ہے یہاں تو ابن ابن سکاتے جائے کریم ہی کریم نظر آتے ہیں اپنی چادر مبارک میں مخیلہ لے لیا ساٹھ ہزار دنماغ اور جا کر عطا فرمایا تو مسکر آئے اسامہ یار میں رات سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو نظرانہ آیا ہے مجھے تو اس کی ضرورت نہیں اللہ اللہ یہ جو نظرانہ آیا ہے مجھے تو اس کی ضرورت نہیں مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ضرورت تمہیں تھی یہ تمہارے لئے آیا ہے اتنی محبت اتنا پیار آگے چندگی جناب کیلئے یہ ہم میں آگے یہ کر رہا ہوں جس شہادت کو جو دوام ملا ہے اور وہاں غرفان اللہ رجی کرکہ مقام میں یہاں اسے شہادت حضرت امام علی مقام جو ہیں یہ صرف کسی ایک مذہب کے نہیں کسی ایک مذہب کے بھی نہیں یہ کائنات کے لئے مجھے مجھے ایک بزرگوں نے بتایا کہ جب محرم شریف آتا تو ایک بابا گروہ نانت ہو گئے سکھوں کے ابھی آج کا جو بڑی مشہور بات ہوگی جو آپ کے وزید اعظم نے بنویا اچھا وہ کیا ہوا محرم آتے نا تو بابا کھڑا چھپ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سبحان اللہ ایک سبحان اللہ اللہ تو کہتے ہیں بابا کہتا ہے حسین ایک مسلک اور مذہب کا نہیں وہ کائنات کا ہے وہ کس گئے کائنات کے لئے آؤ امام اللہ آج ہم نے اس کو فتح میں ڈاوٹے بھی اور اپنی اپنی جنگ میں ڈاوٹے بھی نا نا امام حسین کا ذکر تو ایمان کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے یہ آن کا ذکر ہے حضرت مولا علی شہرِ خدا اور حضرت شنگید عابو بکر شدیق ردی اللہ تعالیہ آپ جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ شہزاد آسل کھیل رہے تھے حضرت امام حسن مجدبہ شبیح مصطفیٰ خلیفہ خامس پانچ میں خلیفہ ہے جب کھیل رہے نا تو جناب سکید نصدی کے ایک پر دور کر آگے بڑے بڑے جا کر امام احسن کو پتڑا ہاتھ کو بوسا دی ہے اور کہا وہاں احسن تجھے دیکھ کر تو مصطفیٰ نگر آتی ہے تو علی کے مشابہ نہیں تو مصطفیٰ کے مشابہ ہے روایت میں ملتی ہے کہ مولا علی شیر خلاف پاس گھڑے ہوگا ہس رہے دے کیا کر دے تھے ہس رہے تھے اب میں نے دو باتیں آپ کو کر دیئے کہ امام احالی مقام نے جو اپنا تعرف پیش کیا پہلے اس سے وہ تعرف بیان کرنے سے پہلے میں آئے جو کہ حضرت فاروق اعظم نے آپ کا تعرف پیش کر دی ایمان کا نہ ہو جائے گا یہ تعرف کس نے پیش کیا ہے حضرت فاروق اعظم نے اور بڑی عجیب بات ہے یہ ہم جب بات کرتے ہیں عجیب قسم کا دور آگیا ہماری خدافت کا کہ اگر تو ہم اہلِ بیعت پیش کریں تو اس سے آدھا جہتا پہلے صفائی پیش کرنی پڑتی ہے کہ بھئی میں ذکرے سے آبا بھی کرتا ہوں یہ ایمان کے بڑے کمزور دلتے ہیں ہم چاہے کے ہوں اور اگر ذکر صحابہ پیش کرتا ہوں تو آجا گھنڈا پہلے صفائی پیش کریں کہ میں ذکر آلِ بیعت پہ جانتا ہوں بھئی جو ذکر بھی کریں ہم جس کو بھی مان رہے ہیں وہ مصطفیٰ جانے رحمت یہ قدمین شریفین اور نسبت مصطفیٰ کی بڑا سراج نہیں ہم نے مانا نہیں رنگ کا دورہ تھا چٹہ تھا اب وہ چاہت ہم نے اس کو نہیں مانا تبیلے کا سرکار تھا ہم اس کو اپنے جوتے کے دلوپ پر رکھتے ہیں کیونکہ میرے نبی کا گستاق تھا لیکن ہم ماننے پر آئے ہیں تو اس دالے لنگ کے بیلال کو اپنے سر کا امام مکاج مانتے ہیں کیونکہ میرے نبی کا گلاؤں گا سوالہ تکبیر رسالہ رسالہ حاجری حسین اب عجیب بات ہے جب بات کرے تو لوگ شعور ہو گیا یہ بندہ دوشیہ ہو گیا کوئی کہتا ہے یہ خاندی ہو گیا عجیب بات ہے میں نے ان مہتزین کی آپ کو باتیں سنائی ہیں جو انہی شیعہ تھے اسنی سے نوابی سے جو حدیثیں میں نے آپ نے پیش کی ہے جو حدیث کی خدا میں پیش کی ہے اور اگر آل سنت کی بات کرتے ہو تو حدیثیں موجود ہیں مولا علی شیعہ خدا نے فرمایا کہ آل سنت یاکبر ہوں گے وہ کس کی بات کرتے ہو بھئی آل سنت واہ جماعت کی تو انہوں بہتی تکلیف ہے بھئی اے تپلے آلن بہتی تکلیف ہے میں اڈا بھی اوشاد ہی تکلیف ہے میں مجمع میں بیٹھوں تو کسی کو پھلنے نہ دوں کیا آپ نے کر رہا ہوں یہ ممبر کی اصول ہے مسلمت کی اصول ہے سو کے نہیں بیٹھا جاتا کیا آپ نے کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری کیوں نے سنی ہے اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ ماللے سندر مجمع سے ہو وہ بھئی بازیوں نمازِ یزیز کے خیمے والے نہیں پڑتے تھے داڑیوں نے نہیں رکھی تھی تو کیوں لڑائیوں میں پڑھے ان فطروں کو چھوڑو امان کے تنازوں کے ذکر کرو جس کا بھی کرو امان پیاؤ امان کے ترازوں پیاؤ امامِ شافی سے پوچھو میری کتاب خسار سے اہلِ بیعت اس کو پڑھ کر دیکھو امامِ شافی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں سبحان اللہ ہم اپنے ایمان کو محاسبہ میں کرنا چاہیے اپنے ایمان کے ترازوں ہمیں دیکھے کہ نماز میں نہیں صحیح آتی روزیں ہم نہیں رکھتے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ہم روگردانی کرتے اور فوراں پکرکن کڑائی محلے میں شہر میں جنابی در کی ادھر ادھر کی در لگا دیتے بھئی پہلے ہم خود سمجھیں جب تک سمجھ نہیں آتی تو اس بات واگے ہم چھیڑ دے خطبہ ہوں مبلغین ہوں مشائر ہوں مرید ہوں پیر ہوں مقتدی ہوں امام ہوں پہلے خود سمجھو مجھے قرآن جی سمجھا ہے تو آپ جی نہیں سمجھاؤں گا تو بھئی میں اتنی بات سمجھاؤں جتنی مجھے سمجھ آتی ہے پھر میں سیکھوں پھر آپ کو سمجھاؤں چھے جائے کہ میں خود بھی فتروں میں گھر جاؤں اور آپ کو کیوں کہاں دوں چلو فاروق اعظم کی بارکاہ میں مالک انی ملک سمجھیا جا رہے کیا ہورہے سب کو پانچ پانچ سار عبداللہ ابن عمر کو بھی ہوتا ہے امام حسین نے سلام آتے ازار دے من دے من دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر ارز کرتے ہیں ابباجان ولی آہد میں خلیفہ مسلفین قبیدہ میں اگر دگنا دیا جائے تو حق میرا پڑتا ہے لیکن حسین کو کیوں دیا جا رہا ہے تو فاروق اعظم یہ نہیں خرمایا کہ تم بھی نماز پڑھتے ہو یہ بھی نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ تم روزے رکھتے ہیں تم اسے زیادہ رکھتے ہیں سبحان اللہ تم نے تھوڑے حاج پڑھتے ہیں اس نے زیادہ دی ہے سبحان اللہ حلقہ عبداللہ ابن عمر نے ایک اور ساتھ قدیل دے دی سبحان اللہ وہ کیا تھی کہا اگر آپ درجے میں دیکھیں تو احد میں میں دڑا سبحان اللہ فتح مکہ کے جہاں بازوں میں میں تھا بدر کے وقت ابباجان آپ کو یاد ہے کہ عزور کی بارگاہ میں آگیا یہ کہہ رہے ہیں لیکن عزور نے مجھے چھوٹا سمجھ کے مجھ سے پیار فرمایا شفقت فرمایوں میں نے چھوٹ دیا ابباجان درچے میں بھی میں ہو جائدہ ہوں عمر میں بھی ہو جائدہ ہوں آؤ امام و نبیہ کے علاموں اپنے ایمان سے اس بات پر سنو اور اپنے دل کی دختی پر لکھ لکھ لیں فاروق عاظم رضی اللہ تو آلان ہو کون فاروق عاظم اور جس کے سائے سے شہدان بانتا ہے کون فاروق عاظم یہ میرے نبیہ نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر فاروق رہو بنتا اور ایک دوسری عزیز ہے سرکار فرماتی ہے اگر میں نبیہ نہ ہوتا تو فاروق عاظم رہو بھی ہوتا اس کا یہ مقامر درجہ ہے آگے جلئیے کیا فرماتے ہیں اس کے نانے کے مقابلے میں اپنا نانا لے گیا اس کے باپ علی کروں کے مقابلے میں اپنا باپ لے گیا اس کی ماں خاتمہ کے مقابلے میں اپنی ماں لے گیا اس کی خوپوں کے مقابلے میں اپنی خوپوں لے گیا اس کی خالہوں کے مقابلے میں اپنی خالہیں لے گیا اس کے باموں کے مقابلے میں اپنے ماموں لے گیا وہ اس کے خاندان کے مقابلے میں ہم نے خاندان لے گا کیا ہے یہ یہ ابھی حسین ایک انگل سے پیش کر رہا ہوں اما جیتی نہیں پیش کر رہا جب سے بات کروں ابھی ایک انگلی پیش کر رہا اب جب 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 کرب و بلا کا میدان ہے کیا ہوتا ہے اب وہ شادت کا سفر میں نے آپ کو معلوم ہے میں نے کبھی کیا ہے لیکن امام علی مقام علیہ السلام تو وہ خطبہ وہ خطبہ کیا تھا کیا تھا وہ خطبہ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کیوں روگردانی کرتے ہو کیا میں نماز نہیں پڑھتا تو وہ کہتے ہم نے پڑھتا کیا میں روزے نہیں رکھتا وہ کہتے ہم نے کیا میں نے پچیس ہاتھ نہیں کیے سبحان اللہ وہ کہتے ہم نے بھی کیے کیا میں سو رفت نہیں پڑھتا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھتا یہ تو حدیث بخاری ہے حضور فرماتے ہیں اتنی اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ ایسے آبا تم اپنی نمازوں کو اسے کم سمجھو گے اور ایسے روجہ رکھیں گے اپنے روجوں کو کم سمجھو گے عبادت کو کم سمجھو گے لیکن لوگ ایمان سے ایسے خارج جائے جیسے تیر کمان سے نہیں مجھے بخاری کی حدیث ہے حضرت امام علی مقرم نے کیا فرمایا یہ کچھ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اوئے بدبختو کیا تم میں سے تمہیں نہیں معلوم ہو میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ تمہیں نہیں معلوم میں علی بن عبید طالب کا بیٹا بتاؤ تم میں سے کسی کی عورت میری ماں خادقہ کے مقابل ہے ان کی مثل ہے بتاؤ تم میں کوئی حسن ہے بتاؤ تم میں کوئی جعفر ہے بتاؤ تم میں کوئی امیر حمزہ ہے بتاؤ تم میں کوئی اقباس ہے بتاؤ تم میں کوئی زینب ہے کوئی بتاؤ تم میں کوئی ہمارے مسل ہے سب دونگ ہو گئے یہ بات بتانے والی ہے کہ میرے ہی بات نہیں یہ نہیں بتایا یہ عقائق اور عبادت ایک رہے سے لیکن بس یہ بتایا کہ میری مسل کوئی میری ازاد کی مسل دیا تکبیر کیا جو میری ذات کی مسل سبحان اللہ ہو یہ نسمتیں سبحان اللہ میں اور آپ بڑا کچھ مصیب لوگ ہیں آج لوگ بچتے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو ہم افضل ہیں ہم آدھا لوگ ہیں کیسے آرا لوگ ہو نماز میں ہم دون سے زیادہ پڑتے ہیں عبادت ہم تم سے زیادہ کرتے ہیں میں نے کہا سب سب تم زیادہ کرتے ہیں بتاؤ تمہارے اندر کوئسی آدم ہے بتاؤ تم میں کوئی قادری ہے بتاؤ خاجہ اجمیر ہے بتاؤ تاکہ اجمیری ہے بتاؤ تمہارے ترمیان کو امیر ملد ہے بتاؤ تمہاری جماعت میں کوئی کلندر اجمیر ہے جب جواب نامیں ملتا ہے تو آہل سکھت و جماعت سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم کو سننی ہیں ہم کو مصطفیٰ کے غلام ہیں ہمیں نصفت ادھر سے موسیعات کی ملتی ہے ادھر سے فید داتا علی حجویری کا ملتا ہے ادھر سے فیدان کی طور پر بارش امیر ملد کی ہوتی ہے اور ادھر سے نصفت پر ہمارا ہاتھ حضرت ایک چلندرہ کبلیہ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے ہاتھ مچا مجھا جاؤ یہ نسبت کوئی معمولی بات نہیں ہے قرآن کے نسبت بھی بیان کرنے قرآن نے بیشمار نسبت بھی بیان کی ہے اصل اس تمام ملتکت کرنے کے اس کرنے کا مقصد یہ ہے یہ گفتگو سنی جائے بات سنا جائے تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے یہ ساری دات غلقبارے میں گزار دینا اور صبح خراتے لگا کہ کام پر چلے جانا کوئی مقصد نہیں ہے ایک تو فائدہ کو ہے کہ پیر کامل کے چلے کی جارت کر لے فائدہ ہے قرآن و عدیث میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہو دوسرا فائدہ یہ ہے پیر بھائیوں کی ملاقات فائدہ ہے تیسری بات کیا ہے کہ وہاں بیٹھ کر وامر بالمعروف وانہا انہیز من کرنے گفتگو سبحان اللہ اگر یہ گفتگو سود مد نہ ہوتی فائدہ نہ دیتی تو میرے نبی شعباد و مکرم میں حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جا کر امیر حمزہ کا قرص کرواتے ہیں جب تو مسجد نقوی سے ممبر نہ اٹھا کے ساتھ دے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندہ کہتا ہے سکہ بتاؤ سند بتاؤ جو حضور سے چلتی آ رہی ہے تو قرص کی سند حضور سے ہے اور قرص میں بیٹھ کر واز کرنا یہ بھی حضور سے ہے سبحان اللہ امام علمیہ کے غلام و قرآن نے ایک نصف کی بات صرف اور وہ اس لیے یہ بات ہی اس لیے حالانکہ نصف کی بڑی باتیں یہ اس لیے کہ جب تم اپنا شہدہ شریف کھولتے ہو تو اس میں پڑھتے ہو نظم سلو کے راہے دیئے پڑھتے ہو آپ کو ہمیں کیا بتا شہدہ شریف کیا تھا ابھی ہم نے ذکر شریف کرنا ہے یہ محفل کے جوز یہ ہے اس یہ ہے کسی کو نادوار گزرے وہ اپنی جگہیں ہم تو کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے ہر حال میں ہوگا اور لازم یہ ہی ہے ہماری ابتدا بھی ذکر ہے انتہا بھی ذکر اور ذکر تصور کے ساتھ جب وہ سلسلے کھنگالتے پھر ہو اس وقت دس فیصل سلسلے رہے گئے صرف جن میں ذکر اور تصور دیا جاتا ہے ورنہ حال کوئی نہیں میں گجرہ والے تقریر کر کے نکلا ایک بزرگ مجھے ملے سفید دھاڑی مسجد سے باہر آیا اسلام علیکم وآلیکم پیر جی میں نے مرید کر لیا میں کہا بابا جی دھاڑی چٹی ہو گئی ہے ساری مورے کم کیتے کوئی نہیں آنکھا لگے مرید ہویا سانسا میں کہا فیر نہیں یہ پیر نہیں فوت ہو گئی ہے میں جب فوت ہو گئی ہے تو پیر نہیں سیدھتی پیر سیدھتے پر فوت نہیں ہو گئی ہے میں اللہ کے ملیوں کی بات کرتا یہ دکانداریاں اور یہ پیریاں مریدیاں کی بات میں نہیں کرتا جو حق بر مبنی ہیں ان کی بات میں نے کہا تھا اگر پیر ساتھ بھائی اللہ نے فوت ہو گئی نہیں نہیں اگر پیر ہے تو فوت نہیں ہو گئی اور اگر فوت ہو گئی میں کہے بابا جی ذکر کہنا کوئی نہیں تو سب کو رکھتا کوئی نہیں میں کہا پیرہ نے نال کو وقت گزریا کہنا دن ساتھ سے بھی کہتے جوٹا مسالہ چکی ہے جوال اللہ کتے پہنچ گئے ہوئی ہے اور دس سال لوٹا مسالہ بھی چکا دے لوگی اکھڑ پائی گفور اگر دس سرسلے جی گا لے آنکھیں پتا کوئی نہیں میرے پیر میں نوے دسیا تیرے کونوں کوئی لنگ جائے انہوں سڑکنا بڑھائیں انہوں منظر تلائے کے جائے انہوں منظر تلائے کے جائے آؤ امام الانبیاء کے غلاموں نسبت قرآن پر اس کرتے ہیں سلوک راہ دین نظم اس میں ایک شیر کا بسرا ہے کیا کہ واقعہ خضر و حوسہ یاد رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن اٹھا ہوا قرآن کہندہ پہ آگیا کہ خضر علیہ السلام دیوار سے تھی گتی او دے تھلے سی خدانہ او تین پیڑیاں پہلے بابے کیتی سی دعا قرآن پہ آگیاں او دا باب سی صالح ابو ہما صالح او دا باب سی صالح تین پیڑیاں پہلے کیتی دعا تیسری پشت میں جوڑا ہے بچہ پیدا سبحان اللہ کو ہوا نا ہے؟ اللہ کا ولی سبحان اللہ کو ہوا نا ہے؟ اللہ کا ولی تے خیجر کو دوں دیوار سے تھی گتی آکھا او اللہ کا ولی ہوا نا ہے ایک خدانہ ملنے انہوں سبحان اللہ قرآن پہ آگیاں نسبت چنگیزی سبحان اللہ اللہ سمجھے نہیں چاہیے میں اس میں جانا نسبت چنگیزی تھی دعا کم کر گئی امامِ علی مقام جیسا کائنات ہے اور جو سماہ دے اندر نہ مصطفیٰ دی میں صلی اللہ نہ عفت دے اندر اور شہادت دے اندر امام آلی مقام کی مشہد صلی اللہ یہ دو بے ویسال چیزہ نہیں ایک ہوئی وجہ ہے کہ کائنات میں کسی را ذکر کر ذکر مصطفیٰ دے برابر نہیں اور کائنات دے اندر کسی دی شہادت شہادت حسین نے برابر شہادت امام آلی امام حسین دے برابر آئیں امام علمیہ دے غلاموں حضرت امام آلی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام او کائنات میں ایسی بلانترین ہستی ہے جڑی بلانترین ہستی ہوئے جڑی رائے راست سے کھانا آرہی آئے مسجدہ نے منارے عباد کر گئے مسجدہ نے میرام عباد نے رسول اللہ نے ممبر عباد نے آج اوہ دے ناعت اسی مسیقتہ جی لڑائیاں پایی ہیں جس ممبر نوں حسین بچایا ہے اس ممبر دے بیٹھ کے لڑائی جس مسجد منارے میں حسین بچایا ہے اس مسجد منارے میں آواز لڑائی اور دینواز اے تھے میرے امام علی اکبر لیلو علی اصرر لیلو حر لیلو حضی عباس لیلو قاسم لیلو بات جاؤ گے بات جاؤ گے کیونکہ انہوں نے قاتل قاتل مومن ہے اس گرنو علامہ صاحب تسیہ سمجھو گے شاکر صاحب سمجھ جائے گی او مولانا صاحب بیٹھے نے کی فرمایا ہے انہوں نے قاتل قاتل مومن ہے ایسا جویز شاہ بیٹھا ہے اینہوں نے قاتل قاتل مومن ہے لیکن قاتل مومن کی جویز شاہ یہ مافی ہو سکتی ہے کی ہو سکتی ہے مافی ہو سکتی ہے سزا تو بار اے میرے امام نے دسیا وہ یہ نہدیا شہدتا پھیش کرتے تھیانے واہ اے مافی پاٹی ہو سکتی ہے اینہوں نے کاتل ترتے قاتل مومن ہے پر میرے بلنای آجی میرا کاتل قاتلے مومن نہیں قاتلے دنگنے قاتلے دنگنے آو امام ولمگیہ دے غلاموں چودہ سنیاں گزرن والیاں نے تین سو ازر تیرہ سو ایسر سال گزر گینے عجویر داتا علی حج ویری دا سبت گمبت دوسر عجویر دا گمبت خاجہ حجمیر دا گمبت حضرت کلمدر کپریان چمک دا دمک دا سبید گمبت اے بستنا دے منارے سانو آوازیں دے رہے اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ شاہ حسن حسین پانشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسن حسین سرداد نداد ادست دردست یدید حقا کے بنا اے لا اے لا حسن حسین آو سارے سارے طریقت بیٹھ رہے ہو بیعت میں سمجھے نواز میں نے کوئی آنکھ ہے نا بیعت دے مطلق کوئی دسو کہ میں کہنا بیعت دے مطلق ویسے دے سارا دین جس جس پہلو دے کچھ نہیں ذاتِ حسین کو نہیں کچھ لے لیکن میں کہا بیعت انہیں یہ دسلیہ کہ لوگ کی سیر بچان لیں ہاتھ ہکے کر دے نہیں بڑھ صاحب بڑھ صاحب بڑھ صاحب بیٹھے نے آجی شفاق صاحب بندہ سیر جساٹھ مارے نا تو بندہ ہاتھ ہیں کہ میرا سیر بچ جائے لیکن میں کہا حسین مقین دنی جیڑا اے حد جیڑا مصطفاد اے حجدت ہے انہوں بچانوا سے شردی پرواہ نہ کرے شرد دے دے پر حد شرد دوستان ندار کہ دست در دست جزید حقہ کے بنائے لا الہ حسن حسین مرکز انوار و رحمت آج بھی ہے ساہو چک ممبائی صد خیر و برکت آج بھی ہے ساہو چک ہے یہ ایک شاداب خطہ ملک پاکستان کا مسکن اخیار امت آج بھی ہے ساہو چک ہے یہ ایک شاداب خطہ ملک پاکستان کا ہے یہ ایک شاداب خطہ ملک پاکستان کا مسکن اخیار امت آج بھی ہے ساہوچک ہے یہاں دنبارِ اقدس خاجہ اللہ رکھتا جس کے باعث عزیر حضیرت آج بھی ہے ساہوچک پیکرِ خلق و مروت حضرتِ احسان ان کے دم سے باکرامت آج بھی ہے ساہوچک ہے دعا فیض الامینی یہ رہے آبادشاد ایک زمانے کی ضرورت آج بھی ہے ساہوچک یار جنلا سومتنا کی واقع و دعوان الحمدللہ رب العالمین ایتھے ایتھے درنوں بیٹھ جو سارے دوست سبحان اللہ جنہے صاحبِ صلی اللہ جنہے غیرے صلی اللہ وہ اپنے اپنے پیدہ تصور اپنی آنکھوں میں چلاکے اپنے دل دی طرح دیکھنا دیکھو ساڑے صلی اللہ اقتلاع اور امتحای ذکر اے ذکرِ نفی اصباد اگر انہوں سانسنر کریئے تو پھر ایک پاسا نفاس ایک ہی ایک پاسا نفاس جیڑا سی ہر وقت کرنے اور جیڑا سی بیٹھ کے دوزانوں ہو کے کرنے یہ نفی اصباد کیوں ہوئے لا الہ ایک اللہ کوئی شیئے نہیں صرف اللہ کوئی شیئے نہیں صرف اللہ ہوں تو سی دوزانوں بیٹھے ہیں سارے توجہ میرے والے لکنی ایک پنٹ آواز دے کہ جنہوں دوزانوں بیٹھے ہیں تو ہاں دے پیر ایسرا نہیں سجین گوٹھیں خبین گوٹھیں سب پاندھ رہے ہیں اے جڑا خبہ گوٹھنے یہ مقام نفسانی اے دایا مقام شیطانی سجا موندہ مقام ملکتی دل مقام رحمانی سباہ الہ اللہ اسی دوزانوں ایسرا کیوں بٹھانے ہیں تمام جسم دیا نسان ساڑھے پیر بھی چھل دیا اور نفسانی خواہشات خبے پیر بھی اٹھے بھی چھوٹے ایڈالٹران کی منیا گلن میں پیدا سنا ایک طریقہ دا اصول ہے شیطانی خواہشات اس سجے پیارتے ہیں اس لئے اسی دوزانوں بیٹھے ان اصا ذکر کر اکتے زمان نہ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی شہر نہیں صرف اللہ کوئی شہر نہیں صرف اللہ کوئی شہر نہیں صرف اللہ ان اصا جسا کرنا ہے جسم نال اس لئے اقرار کرنا ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب زباننال اقرارم دلنال تصدیق کس را لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے اقرارم باندھ کروں چالی پنیار ساز میں اسے ذکر کر دیا یہ تو جہاں تمہیں ذکر کری اگر پھر سمجھائے ہی جابے تو پھر سمجھانے ہی رہو آنگے سارے کمر دو تین دوست پیچھے کھڑے ہو جو اجیڑے بندے جوڑا لیا کھلوتے ہیں نا واوا دید دیا سوالو میں نے ٹارگڑ پر جن دینے کہ ٹیم تیرا موک گیا ہے کہ کوئی گال نہیں میں بندے پشاننے نے تو اڈیر میرا نظر آنا بھی رہن گا لاؤ جناب اکھاں باندھ کرو دیل ویچ اپنے شیخوں کے درودے پاک پڑو اسی مکمل زکر نہیں کر آگے صرف ایک صرف لگے گی دیل ویچ اپنے شیخوں کے درودے پاک پڑو اللہ اللہ صلی اللہ لا الہ لا الہ اللہ 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 چار چیزیں یاد کر لو کرو تو ذکر یار دیکھو تو روے یار چلو تو سوے یار دل پھڑ کے تو جست جوے یار اس تو لاما سانو سبق نہیں ہونا اے سبق جنہیں پکایا ہے وہ دا کاروبار میں نہیں باندھویا اے مت سمجھو اے سبق پکایا دا کاروبار باندھو جے گا تجارت باندھو جے گا نا نا اے میں بنا آنا جانا اے فٹیگ نہیں اچھا بات راگ سی کہنے اید کا یار اے کام ہو گیا اے رین دنے ویا کر لیا دے رین دنے اے پریشانیتے رین دنے بھائی دیکھو عبادت مو رین دنے قدیبی سے کپڑے پانے چھٹے روٹی کھانی چھٹی کاروبار تجارت چھٹے ہر کام کرو جڑا اللہ واسطہ اللہ انہوں رین دیں عزیت روٹی کھانے پیسے لے رہے ہیں یا اے اپنی نمائش لاندھ نہیں آئے اگر دے اے مقصد ہے تو آٹھا روٹی کھان دے ساٹھا نمائش لاندھ دے فیدہ دونڈ کوئی نہیں عزیت بھی اللہ واسطہ آئے کم نوالے نے بھی اللہ واسطہ کیتے ہیں مکمل اخلاص دے نال کیتے ہیں اور اسی بھی سارے اخلاص نہ لگا تشریف لے آئے ہو اگر اے آکھیں کہ انہیں دال کو آ دیتی ہیں انہیں چھول کو آ دیتی ہیں انہیں روٹی کو آ دیتی ہیں اور انہوں دا مقصد فاوت ہو گیا ہے اللہ واسطہ آؤ اللہ واسطہ جاؤ اور یہ دیکھو بہار ہی بہار ہے صوفیہ کرام اپنے علکہ میں ذکر شیف کسرت نال کراؤ اور ایک اجھے نمے لڑکے جیڑن انہیں ذکر کمزوری ہے انہیں درست کرو 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 شکریہ